پردیش میں پہلی بار گہنوں سے پہلے چنے کی سمرتھن ملی پر خریدی شروع ہو جائے گی کرشی وکاس ایوم کسان کلیان منتری کمل پٹیل کے نردیش پر کسانوں کا پنجیان سومبار سے شروع ہو جائے گا کرشی منتری کی اس پہل سے کسانوں کو خرید میں ویلم کے چلتے اپنی اوپج آنے پونے دام پر بیچنے کے لیے مجبور نہیں ہونا پڑے گا کرشی منتری کمل پٹیل نے شکروا شام اپنی نواز پر پترکاروں سے چرچہ میں بتایا کہ مکھی منتری شروعہ سے چوہان کے ساتھ بیٹھک کر چنے کی خرید پہلے شروع کرنے کے فیصلے پر موہر لگوالی گئی ہے کرشی منتری کمل پٹیل نے بتایا کہ گیہوں کی خرید خادو بھاگ کرے گا جبکہ چنا، مسور اور سرسو کی خرید کے لیے ویپٹن سنگھ کو نوڈل ایجنسی بنایا گیا ہے کرشی منتری کمل پٹیل نے کہا کہ ربی کی فصل میں گیہوں اور چنا مکھی اپج ہے چھوٹے اور ارسنچت بھومی کے کسان چنا ہی اگاتے ہیں مہینے 16 مہینے میں کسانوں کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی تھی اور یہ کسانوں کی بات کرتے ان کو نیتی قدی کار نہیں ہے اور اس لیے اس بار سوم مار سے پنجن شروع ہو جائے گا گہوں کا جیسے شروع ہوا ہے اسے چنہ سرسو مسور کا اور خریدی بھی 15 مارس سے گہوں کی شروع ہوگی تو اس کی بھی شروع ہوگی الگ الگ ہوگی ان کے خریدیں گے خود والے اور چنہ سرسو مسور خریدیں گے ویپٹن سنگھ کے مارجم سے اور سینٹر بھی گاؤں گاؤں کریں گے تھا کہ کسان کو گاؤں میں ہی سبیدہ ہو جائے جو مائی جون میں خریدنے سے بھیلا ہوتا تھا سڑتا تھا اور بھشتہ جار بھی ہوتا تھا وہ سب رکے گا اور کسان کا چنہ کیا بجن جیسی فصل آتی اچھا رہتا ہے پانچ کنٹل ایک ایک کنٹل پر پانچ کلو کم ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا وہ بھی لاب ملے گا تو یہ ہے سرکار بھارتی جنتہ پارٹی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کسانوں کی سرکار ہے کسان کی بیٹے ہیں کسانوں کے لیے کر رہے ہیں یہ پریبرتن ہوا سے ہزاروں کوڑ کا کسان کو فائدہ ہوگا اور سمرتن مول سے فصلے اوپر ہو جائیں گے ماندری کمل پٹیل نے کہا کہ پردھان ندری نرین موڈی نے کسانوں کی آئیت دو گنا کرنے کا لکش رکھا ہے اس لکش کو اپچ کا ادھکتہ مولی دلا کر پورا کیا جائے گا گھوشت کیا ہے وہ پردھان منتی موڈی جی جب سے آئیں جب سے پہلے سمرتن مول بھونی کے پہلے شروع کر دیا اور سرکار کی سمرتن مول پہ خریدی ہوتی تاکہ بجار میں ایک دم منڈی میں مال زیادہ نہیں جائے سمرتن مول پہ جائے کسان کو منڈی میں ریٹ زیادہ ملتے تو منڈی میں بیچے گا سمرتن مول پہ زیادہ ہوگا تو سمرتن مول پہ بیچے گا اس لیے کسان قانونوں میں سنسودن کیا گیا ہے کہ بیاپاری بڑھا ہو خریددار بڑھا ہو یعنی مانگ بڑھا ہو جب مانگ بڑھے گی کیونکہ پورتی تو سچائی کی اقاران بہت زیادہ ہوگی یہ پانچ سات گناہ اتمادن بڑھ گئے ہیں اور بیاپاری اتنے ہی ہیں اس لیے مانگ بھی بڑھا رہے ہیں خریددار بڑھا رہے ہیں اس لیے ریٹ بھی بڑھیں گے